ایک وسی ندی میں جو گھنے جنگل سے گزرتا تھا وہاں ایک مگرمچ رہتا تھا جس کے بڑے اور تیز دانت تھے ہر روز مگرمچ دریا کے بیچ میں ایک چٹان پر دھوپ میں ٹہلتا اور اس انتظار میں رہتا کہ شکار اس کی پہنچ میں آ جائے اس سے یہ مسئلہ بھی درپیش تھا کہ جب بھی وہ کچھ کھاتا ہے تو کھانے کے بچے ہوئے حصے اس کے دانتوں میں رہ جاتے ہیں اور مگرمچ کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کیسے نکالا جائے اس کے پاس دانتوں تک پہنچنے کے لیے ہاتھ نہیں تھے ایک دن ایک چھوٹا پرندہ کھانے کی تلاش میں اترا مگرمچ آسانی سے پرندے کو اپنے جبروں میں ڈال سکتا تھا لیکن پرندے کی ہمت اور دلیری نے اسے متاثر کر دیا حملہ کرنے کے بجائے مگرمچ نے اپنا منح کھول دیا جس سے پرندے کو اندر آنے اور اس کے دانتوں کے درمیان بچ جانے والے کھانے کے ٹکڑوں کو لینے کا موقع ملا جیسے جیسے دن گزرتے گئے پرندہ اس جگہ کا معمول بن گیا اور بغیر کسی خوف کے مگرمچ کے منح سے اندر اور باہر دوڑتا رہا مگرمچ کو اس وقت سکون محسوس ہوتا تھا جب پرندہ دانت صاف کر کے اس کے منح سے خوراک کھاتا تھا پرندہ مگرمچ کے دانتوں کا عادی ہو گیا اور اس نے محسوس کیا کہ ان کے درمیان پکڑے گئے کھانے کے ٹکڑے رزق کا ایک قابل اعتماد ذریعہ ہے یہاں تک کہ جب مگرمچ کے جبڑے پرندے کے گرد بند ہو جاتے تھے تب بھی وہ جانتا تھا کہ یہ محفوظ ہے اور مگرمچ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جنگل کے دوسرے جانور دو قدرتی دشمنوں کے درمیان ایسی غیر متوقع دوستی دیکھ کر حیران رہ گئے وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ مگرمچ نے پرندے کو کیوں نہیں کھایا لیکن پرندہ جانتا تھا کہ یہ ان کے درمیان اعتماد کی وجہ سے ہے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پرندہ مگرمچ کا سب سے قریبی دوست بن گیا اور دونوں نے اپنے دن ایک ساتھ دھوپ میں ٹہلتے ہوئے گزارے دریا کے پرسکون پانیوں سے لطف اندوز ہوئے مگرمچ اپنے دن کی پکڑ کو پرندے کے ساتھ بھی باٹتا یہ ثابت کرتا کہ ان کی دوستی صرف کھانے کے انتظام سے زیادہ تھی یہ دوستی ان میں آج بھی موجود ہے کیونکہ یہ خالق کی طرف سے چھوٹے پرندے کو خوراک اور مگرمچ کے لیے دانت صاف کرنے کی سہولت فراہم کرنے کا آفاقی انتظام ورنہ مگرمچ کے منح سے خوراک لینے کی جرت کون کر سکتا ہے جو ایک سو فیصد خطرناک اور خطرناک کام ہے دوسری طرف مگرمچ کے ہاتھ نہیں ہوتے کہ وہ اپنے دانتوں سے کوئی چیز نکال سکے اس پرندے کو مگرمچ کے پرندے کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس دوستی کے بارے میں مزید جاننے کیلئے اب اسے گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں ہمیں سخت محنت کرنی چاہیے اور خطرہ مول لینا چاہیے جیسا کہ ایک چھوٹے پرندے نے خوراک حاصل کرنے کیلئے کیا تھا ہمیں اپنے خالق پر پختہ یقین کے ساتھ کمانے کے نئے طریقے تلاش کرنے چاہیے اللہ ہمیں رزق اور سلامتی دینے پر قادر ہے وہ ہمارے مسائل حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اس نے مگرمچوں کا مسئلہ ایک چھوٹے پرندے کے ذریعے حل کیا دیکھنے کے لیے شکریہ برا کرم لائک شیئر اور سبسکراب کریں